تنگ دستی لیکن نورملی اللہ کا جو قائدہ ہے جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے بشرتے کے محنت صحیح زاویے پہ کرے وہ عام طور پہ ہے صحیح ملتا ہے قرآن نے کہا من کانا یرید العاجلا عجلا لہو فیہا ما نشاؤ لمن نرید جو اس دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرے گا تو جتنی ہم چاہیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو دے دیں گے تو پتا چلا کہ کوشش پہ بھی دنیا ملتی ہے لیکن کتنی ملتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے تو سب کو ملے گا بھی نہیں اور اتنا بھی نہیں جتنا آپ چاہتے ہیں این ممکن ہے آپ کی چاہت سے زیادہ مل جائے اور این ممکن ہے آپ کی چاہت کے برابر مل جائے این ممکن ہے آپ کی چاہت سے کم مل جائے رسک کا تعلق بہت زیادہ تقدیر سے ہے بہت زیادہ تو ہمیں حکم ہے محنت کرنا ہے تو فائدہ یہ ہوگا محنت کا کہ محنت کرنے کے بعد اگر رس نہیں ملا تو سبر کا ثواب ملے گا پوستی پن میں زندگی گزارے تو پھر اگر رس نہیں ملا تو اس پر ثواب بھی نہیں ملے گا الٹا گناہ بھی ہوگا سست بننے کا کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہر وقت سستی پوستی پن رہتا ہے گھر میں غربت بھی ہے دماغ بھی نہیں چلتا دیکھو کام کرنے کا دل بعض دفعہ میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ میڈیکلی کوئی باڈی میں پرابلم ہوتی ہے نیند پوری نہیں ہو رہی کوئی ٹینشنیں ہیں جب آدمی خوش نہیں ہوتا نا دل گلستا تھا تو ہر شہ سے ٹپکتی تھی بہار دل بیانبہ ہو گیا عالم بیانبہ ہو گیا جب دل خوش نہیں ہوتا تو آدمی ہر چیز میں ٹینشن دیتا بھی ہے اور ٹینشن لیتا بھی ہے تو سب سے پہلے تو صحت کا خیال کریں ٹائم پس ہویا کریں نیند پوری ہونی چاہیے فٹ فارٹ آدمی یہ نشے وچے کی ساری چیزیں چھوڑ دیں دوسرا پھر بعض دفعہ دل اس لیے بھی نہیں لگتا آدمی کام ایسا کر رہا ہوتا ہے جو اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے مشکل کام میں کبھی بھی انسان کا دل نہیں لگتا کام ہمیشہ آسان سے شروع کیا کریں دیکھو طلبہ کا پڑھائی کا دل کرتا ہے کیا نہیں کرتا کیوں کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آرہی ہوتی اس لیے کہ وہ کتاب ان کی منٹل لیول سے اوپر کی چیز ہوتی آسان سے ہمیشہ چیز شروع کیا کرو میں اس کو ایک یعنی مثال سے سمجھاتا ہوں جوگنگ کا دل اگر نہیں کرتا نا اب آپ نے پہلے دن یہ تکڑ تکڑ دوڑنا شروع کر دیا تو اور دل ختم ہو جائے گا آپ کا اتنی ٹینچن ہوگی آدمی کہا ہے کیا مسئیبت میں مفتی صاحب نے لگا دیا چھوڑو یار گھر بیٹھو انجوائے کرو لائف اوہ بھئی آپ نے ایسا کام کیا جو آپ کے لیے بہت مشکل تھا تو وہ کام کرتے جو آسان تھا نا تو آپ کو دوڑنے کی ضرورت کیا تھی آپ چل لے تیار جا کے چلنا بھی مشکل لگ رہا ہے تو تھوڑا چل لو آپ پارک جاؤ تھوڑا کیا کر لو ایک چکر لگا لو بس واک ایک چکر تو آسان ہوتا ہے نا ایک چکر واکنگ کا لگا دیا آپ نے ڈیلی کرنی ہے ایک چکر واکنگ تھوڑا سے اسٹیمنہ بڑھ جائے گا آئندہ کیا کر لیا دو چکر پھر تین چکر پھر جب سات آٹھ چکر واکنگ کے ہو گئے تو پھر اب آپ نے کیا بھلکا ہلکا دوڑنا ہے تو پورا پارک کا چکر میں جاؤگنگ مشکل ہے تو یار آدھا چکر دوڑ لو یار تو آسان سے جب آپ مشکل کی طرف جاتے ہیں تو دل بھی لگتا ہے مزہ بھی آتا ہے پھر جب آدھا چکر پھر تھوڑے دن بعد ایک چکر پھر ایسا چکر کہ کتے آگے اور آپ پیچھے پھر ایسا مزہ آئے گا پڑھائی کا بھی ایسا ہے بھائی جتنا پڑھا جو سمجھ میں آ رہا ہے نا آسان کتاب لو آپ نے انگلیس سیکھ نہیں ہے آپ مشکل کتاب سے شروع نہ کرو آپ بالکل اے فور ایپل بی فور بیلون سے شروع کرو آپ بی سے بغیرت اور سی سے کے سے کمینا معذرت کے ساتھ آج کل تو یہ چلے یوٹیوب پہ تو بہت آسان سے شروع کرو آپ تو آہستہ آہستہ آپ کو آنا شروع ہو جائے گا پھر جب آنا شروع ہوتا ہے نا کوئی جیسے تو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اسکولوں میں پڑھاتے ہی نہیں ہیں اگلی کلاسوں میں میٹرک تک طلبہ پہنچ جاتے ہیں پھر وہ کتابیں دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں یار یہ کون پڑھے گا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ان کے تو وہ بلکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں تو بھئی آپ میٹرک تک پہنچ گئے لیکن کتاب پہلی جماعت کی پڑھنا شروع کر دو آپ تو آہستہ آہستہ دو چار سال میں آپ کو وہ میٹرک کی کتابیں سمجھنا شروع آ جائیں گے تو ہمیشہ آسان سے آسان سے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے پھر دل لگتا ہے کام میں اگر مشکل سے ہی شروع کیا پھر نہیں لگے گا دل دوسرا کام تھوڑا کرو کرو پابندی کے ساتھ کام تھوڑا کرو کرو پابندی کے ساتھ تو اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کام زیادہ کر لیا ایک دن جوش میں آکے آدمی مایوس ہو جاتا ہے اس سے تھوڑا کرو اور تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو اس کو تھوڑا شوق باقی رکھ کے چھوڑو گے نا تو اگلے دن دوبارہ شوق رہے گا اتنا کر لیا اتنا تھک گئے کہ اب دوبارہ دل ہی نہیں چاہ رہا تو اس سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے تبلیغ میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس کوئی شخص آیا کہ میں چار مہینے لگانا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا پہلے سہروزہ لگا ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا پہلے سہروزہ لگالے بھائی تو کہا نہیں حضرت میں ڈیریک جاؤں گا انہوں نے کہا نہیں آپ کو ڈیریک نہیں جاؤں گا آپ تین دن لگاؤں تین دن میں ٹینشن ہو جاتی ہے جو پہلی دفعہ جا رہا ہو تو اچانک تھوڑی چار مہینے پہلے تین دن لگاؤں پھر تھوڑا ٹینشن ہوگی ٹینشن کے عادی بنوگے پھر پھر تھوڑا مقدار بڑھاؤ پھر چار مہینے پہ آؤ سمجھتے ہو ایک دمی اتنا نیک بن گیا مفتیزہ بروز قیامت کیا اللہ ہندو یسائی یہودی سے بھی حساب لیں گے یہ تو کافر ہیں جی ہاں حساب ہوگا ان کا سب کا ہوگا حساب کافر ہیں تو اس کا بھی حساب ہوگا نا عامال کا بھی ہوگا عقیدے کا بھی ہوگا السلام علیکم ہمارے پیارے مفتی صاحب پل سرات کہاں اور کیسے قائم ہوگا قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کریں جہنم کے اوپر پل قائم ہے سورہ مریم ہے وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّا وَارِدُهَا ہر شخص نے پل سرات کے اوپر سے گزرنا ہے اصل میں تو اس کو سرات کہتے ہیں ہم نے اردو میں پل کہتے ہیں تو عربی اردو ملا کے پل سرات نام رکھ دیا اس کا یا تو پل بولو یا سرات بولو سمجھتے ہو لیکن چلو اردو میں پل سراتی ہو گیا تو جہنم کے اوپر بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز اللہ نے راستہ رکھا ہے جو دنیا میں سیدھے راستے سے جتنی سپیٹ سے چلا ہوگا وہ اصل میں سیدھے راستہ ہے جس کو اللہ نے ایک شکل دے دی ہے دنیا میں جو جتنی سپیٹ سے چلا ہوگا آخرت میں بھی اتنی سپیٹ سے چلے گا اللہ تعالی ہم سب کو آفیت کے ساتھ گزارے اس سے مرتضی صاحبہ اب دو مہینے سے ایک ہی ٹاپک کیوں بیان کر رہے ہیں برائے میرمانی قیامت کے دن پر تفسیری ایک ہی ٹاپک اس لئے کہ اس پر عمل نہیں ہو رہا نا جب اس ہی ٹاپک پر عمل ہو جائے گا تو پھر اگلا ٹاپک شروع کر دیں گے یہ تو واضح و نصیحت کی مجلس ہے بھائی یہ کوئی لیکچر تھوڑی ہے اسلامیات کے ٹاپک پہ تو واضح و نصیحت کی مجالس میں بار 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 ایک ہی ٹاپک چھڑا جاتا ہے کیونکہ جو معاشرے میں سوسائٹی میں برائی ہے اس کو بار بار ہائلائٹ کیا جاتا ہے نا ہاں وہ انداز بدل بدل کے ہم وہ ٹاپک چھڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ بور نہ ہو مفتی صاحب معاشرے میں دو بڑے گناہ پھیل رہے ہیں ایک شرک ایک زنا یہ دو جرم رکنے کے بجائے بہت پھیل رہے ہیں شرک تو پھیلاوہ پہلے سے ہے اور اب میرا خیال ہے مزید نہیں پھیل رہا لوگوں میں اتنی علمی وہ پیدا ہو رہی ہے کہ شرک اور توحید میں فرق کرنے لگے ہیں ہاں خدا کا انکار پھیل رہا ہے یعنی یا تو انسان توحید پرس ہے یا بالکل ہی خدا کو نہیں مانتا لیکن بےہیائی بہت سپیٹ سے پھیل رہی ہے زر جوری لگتاخر میری نہیں پیئے موسیقی